جب ہم موسم کی بات کریں گے جمعہ کشمیر کی موسم کی بات کریں گے کیونکہ لگاتار وادی کشمیر میں خوش سالی جمعہ پورے جمعہ کشمیر میں لیکن وادی کشمیر میں اس کا زیادہ ہی اثر دیکھا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہی چلائی کلان کے قریبہ پچیس دن میں مکمل ہو چکے ہیں یعنی کہ پچیس دن بھی بیٹھ گئے ہیں لیکن ابھی تک نہ ہی برباری ہوئی ہے اور نہ ہی بارشے ہوئی ہیں جس کی وجہ سے عام لوگ مقامی لوگوں کے ساتھ ساتھ جو سیاہ یہاں پر موجود ہیں مختلف سیاہتی مقامات پر وہ بھی کہیں نہ کہیں مایوسی نظر آ رہے ہیں اور اگر ہم بات کریں گے وادی کشمیر میں چودہ سال کا گرم ترین دن کل جو دن تھا سرینگر کا وہ گرم ترین دن ریکارڈ کیا گیا ہے یعنی کہ دن کا درجہ حرارت پندرہ ڈگری سلسیس ریکارڈ کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھی سال دوہزار دس میں سرینگر میں درجہ حرارت پندرہ اشیریہ آٹھ ڈگری سنٹیگریڈ درج کیا گیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھی مانا جاتا ہے کہ جو موسمی گرمہ کے دار الحکومت میں جو سرینگر ہے سرینگر میں ایک سو تینتیس سالوں میں جنوری کے مہینے میں یہ چھٹا گرم ترین دن ریکارڈ کیا گیا ہے یعنی کہ پندرہ اشیریہ سفر ڈگری اور اگر ہم بات کریں گے اس سے پہلے تیس جنوری انیس سو دو کو سترہ اشیریہ دو ڈگری سنٹیگریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے دوسرا سب سے زیادہ درجہ حرارت پچیس جنوری دوہزار دس کو پندرہ اشیریہ آٹھ ڈگری سنٹیگریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے اور اب یہ تیسرا دن ہے جہاں پر پندرہ اشیریہ ساتھ دوہزار ایک میں ریکارڈ کیا گیا ہے یہ تین دن ایسے ہیں اور اب یہ مانا جاتا ہے کہ ایک اور دن ہے جہاں پر پندرہ اشیریہ سفر ڈگری سنٹیگریڈ کل کا درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا ہے یہ سرنگر کا حال ہے لیکن دوسری طرف سے اگر ہم جمہو صوبے کی بات کریں گے تو جمہو کے اندر کافی سردی دکھائی دے رہی ہیں لوگ کہیں نہ کہیں وہاں پر نہ صرف سردی ہیں بلکہ گناہ کوہرا بھی ہیں اور دھند بھی ہیں اس کی وجہ سے عام لوگ مشکلات کے شکار ہو رہے ہیں بلکل گار ریکارڈ پچھلے ٹوٹے ہیں پچھلے سو سال کا بھی ریکارڈ ٹوٹا ہے اور پچھلے پندرہ سال کا آپ نے بتایا یہ پندرہ سال کا ریکارڈ جو ہے گرمی کل کی جو تھی یوں لگ رہا تھا چلے کلان نہیں یہ جون جولائے ہے جمہو کی صورتحال اس کے بر اکثر جمہو میں بھی چولی رات کا ٹمپریچر یہاں پہ بھی آپ پوزٹو آ چکا ہے دن کا تو پندرہ کے آس پاس پہنچ رہا ہے جس طرح بتا رہے تھے لیکن جمہو میں کشمیر ہے جمہو اور کشمیر میں کچھ عدلہ بدلی اگر ہوئی ہے تو موسم کے مزاج کی ہوئی ہے جمہو چلتے ہیں شلپا شرما ہمارے ساتھ وہاں پہ موجود ہیں شلپا بہت بہت شکریہ good morning and how are you شلپا شلپا ذرا بتائیے گا اب اپنا تو حال نہیں بتایا موسم کا حال بتا دیجئے کیسا ہے جمہو کا حال جی بالکل آپ کو بتا دے کہ جمہو میں اس سمیے کے بات کرے تو اس سمیے گھنا کوہرہ چھایا ہوا ہے پورے چاروں اور جو ہے وہ گھنا کوہرہ چھایا ہوا ہے اور اگر تاپمان کے بات کرے تو لگ بگ 30 degree celsius جو ہے وہ تاپمان اس سمیے ہے کیونکہ جس طریقے سے اگر نیشنل ہائیوے کی بات کریں تو جب بھی گاڑیاں جو ہے وہ نیشنل ہائیوے کی طرح رکھ کرتی ہیں تو سڑک جو ہے پوری طریقے سے یعنی کی گھنے کوہرے سے جو ہے پور طریقے سے چھک جاتی ہیں تو اس سکھ کے کارن کئی سارے سڑک ہاتھ سے بھی پیش آتے ہیں لیکن اس سمیے صبح کے سمیے کافے زیادہ گھنہ کوہرہ جو ہے وہ جمعوں میں نظر آتا ہے اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ جب شام پتی ہے تو شام کے سمیل بھی کہیں نہیں کہ گھنہ کوہرہ جو ہے وہ نظر آتا ہے اور لگ بگ 45 days ایسے ہو چکے ہیں جہاں پر سورے دیوتا جو ہے وہ بلکل بھی نظر نہیں آ رہے سوکھی سردی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے اور لگ بگ یعنی کی 45 days سے لگ بگ آسے ہی موسم جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے جہاں پر سوکھی سردی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے اور اس بھی کارن جو ہے کئی لوگ بیمار بھی ہو رہے کیونکہ سردی کی کارن جو ہے وہ لوگوں خولٹ ہوتا ہے فیور ہوتا ہے لیکن سے جلتے چھوٹے بچے بھی بیمار ہو رہے ہیں آج کا یہ آنوباو لگایا جا رہا تھا کہ کہیں نا کہیں لوڑے کے بعد جو ہے وہ موسم رکھ لے لے گا موسم بدل جائے گا لیکن آج بھی موسم پوری طریقے سے بدلہ نہیں ہے اسی برکار سے سردی ہے گھنا کوہرا جو ہے وہ نظر آ رہا ہے اور تاپمان جو ہے وہ صبح صویرے گرنے یعنی کی شون یہ جو ہے وہ تاپمان جمعوں میں نظر آتا ہے اور پہاڑی علاقوں کے اگر میں باہت کروں تو پہاڑی علاقوں میں جو ہے وہ مائنے شون یہ اس سمجھ تاپمان ہے شلپا اب جمعوں کو کشمیر بنا دیا موسم کے لحاظ سے بن گیا ہے کشمیر جمعوں آہ کچھ عدلہ بدلی ہوگی ہے یہاں گرم ہے وہاں جہاں تھنڈا ہے لیکن اس سارے کے بیچ میں عام لوگوں کو عادت بھی اس چیز اس تھنڈے موسم کے نہیں ہے تو کیا اپائے کریں کیا کوشی کریں اپنے آپ کو اس سے بچانے کے لیے گرم رکھنے کے لیے کیا ہیٹر استعمال ہو رہے ہیں کانگری تو شاید جانتے نہیں ہوں گے یا بخاری وغیرہ استعمال ہو رہی ہے یا کچھ اور اپائے کیا جاری ہے یا خود ارام بھروسے ابھی دیکھیں فیلال اس سمیں اپنے آپ کو سرکشی ترکھنے کے لیے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیونکہ سردی اس قدر ہے کی جس پرکار سے کشمیر گھاٹی پہ سردی نظر آتی تھی اسی پرکار سے جمعوں میں بھی سردی ہے تو لوگ آگ کا سہارا لے رہے ہیں کانگریوں کا سہارا لے رہے ہیں بخاری کا کہیں نکی جو گاؤں ہیں وہاں پر جو ہے وہ لوگ سہارا لے رہے ہیں تو اس سہارا ہے لوگوں کا آم جنتا کا وہ ہے آگ کیونکہ آگ سے ہی آم جنتا جو ہے وہ اپنے آپ کو سرکشی ترکھ پائے گی اپنے آپ کو بچا پائے گی کیونکہ اس قدر جمعوں پہ سردی ہے کشمیر گھاٹی میں اس پرکار کی سردی ہوتی تھی لیکن اب وہی رکھ جو ہے موسم نے جمعوں میں دکھانا شروع کر دیا ہے شلپا خیال اپنا رکھے گا اس تھنڈ میں نسلا بخار زکام سپوچ ہو سکتا ہے اسے بچ کے رہے گا بہت بہت شکریہ آپ کے ہمیں ضرورت ہے ہماری چینل کا ضرورت ہے کام میں آپ سے لیتے ہیں ہم تو بہت شکریہ آپ کا لیکن اپنے ناظرین کو بتائیں